اللہ کے بندوں جو میں نے خطبے دے دیئے نا آئی تک جائیں یہ تو جس میں مر گیا تب آپ کو پتہ چلے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ کتنا قیمتی سرمایہ میں آپ کو انڈھیل گیا ہوں اور میں نے اپنے آٹھ دس سال میں جو کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے آپ تفسیروں میں ڈھونے جا کر اسلام سے ہٹ کرنی میں نے کوئی گفتگو کی کوئی گفتگو میں نے اسلام سے ہٹ کرنی کی لیکن میں نے جس طرح اس کو نکھارا نوجوان نسل کے لیے اتنا میں نے مواد الہاد کے خلاف ان کو جمع کرا دیا ہے اتنا کرا دیا ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیں پچاس سال بھی در سے نظام نہیں پڑتے رہیں گے نا وہ آپ میرے کا بتائے ہو کا مقابلہ نہیں پڑتے کیوں میں نے کسی ایک سے نہیں در در سے چھان چھان کے گلیوں محلوں میں ملکوں میں پھر پھر کے علم حاصل کیا ہے اور جس طرح ایک سائل کشکول بھیگ مانگتا ہے نا بھیگ مانگ مانگ کر میں نے ایک ایک آدمی سے اس طرح سے میں نے لیا ہے سمجھ گئے یہ علم بڑی مشکل سے آیا ہے اس لیے تو یہاں تھوڑے سے لوگ بیٹھیں جو علم دوسرا ہے جس سے لوگ کو گمراہ کرنا وہ تو علم اتنا ہے میرے پاس بھی آپ دنگ ہو جائیں یہ جو جھوٹے کسے سناتے ہیں نا میرا سنایا کسہ اللہ 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 مجھے اللہ سے دیرے تھوڑی سی ترائی کر لیں کس دن رکھ لیں باہر مجمع ان کو کیا پتا میں نے جس طریقے سے آغاز کرانا ہے جمعہ کا آپ کے تو علم حیرانی ہو جائے گی سمجھ گئے نا میرے تو جمعہ کا آغاز ہی بڑا شاندار ہونا ہے لوگ حیران ہو جائیں گے نئی بدتوں کے ساتھ ظہور جب کروں گا حیران ہو جائیں گے بندوں نے بیدر لڑکیاں ترانے پڑھ رہے ہیں لڑکے پڑھ رہے ہیں کاش صاحبہ باہر ہیں اب جمعہ شروع ہونے لگا ہے اس سے پہلے ایک ادھر لاؤڈ سپیکر ادھر میلوڈی پتا نہیں کیا کیا جمعہ شریف ایسا ہو جائیں گے پیروں کے اجتماع دنگے ہو جائیں گے فراد دماغ لگانے کا اتنا تیز دماغ کام کرتا ہے یہ آپ ذہر میں رکھ لیں لیکن رسول اللہ کا دین اپنی بے عملی کو سامنے رکھ کر کہ ایک کہنا ہی تو ہے میں نے حضور مجھے پوچھ لیں گے کاش صاحب جب سب دین کے گھر کو آگ لگا رہے تھے تمہارے پاس ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا اور تم لوگوں کو روک رہے تھے میرے گھر کو بچا رہے تھے آؤ ہم تمہیں اپنی شفاعت کے دامن میں لے کے اللہ سے سفارش کر کے تمہیں جنت بجھوا دیں میں تو اس دن کے لئے منتظر ہوں میں تو اس دن کے لئے منتظر ہوں کہ جب میں اپنے نبی کے محطہ پہرہ لگا لگایا ہوا ہے میں جبکہ کمزور ہوں تو پہرہ لگا ہوا ہے سمجھ گئے یہ پہرہ لگا ہوا ہے کہ یہ نوجوان نسل کو میں دعویٰ دیتا ہوں آؤ اپنے نبی کے گھر کے گھر پہرہ لگا دو حضور کے دین کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو سمجھ گئے ہم چند سوڑے سے لوگ ہیں ہم ضرور اپنے نبی کے دین کی حفاظت کریں خالص دین انشاءاللہ رزیز باقی نئے جو دوست آئے ہیں میں رایت اس لئے بھی دے دیتا ہوں کہ نیا چہرہ دے کے اسے نہیں پتا ہوتا لیکن یہ لانے والے کی ذمہ داری نے بتائیں کہ اپنا موبائل توڑ کر آئیں یا بند کر کے آئیں اور باہری باہری دونوں کام ٹھیک ہے یہاں منع ہے یہ سب چیزیں برسوں عادتیں بنائیں آپ کی اب یہ ایک دفعہ باج گئے دوسرے نے کہنا کائش صاحب نے اس دن کچھ نہیں کہا تو اس لئے میں نے تبرکن آپ کو کچھ کہہ دیا ہے اگلی دفعہ تیم منع نے مجھ سے نہ کہلوائیں ٹھیک ہے نا میں برکتیں بھی دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اور کام بھی میرے پاس کافی سارے ہیں تو آپ اس میں مہتات رہا کریں یہ ایک وہ گناہ ہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر ہم رو رہے تھے کیا کر رہے تھے رو رہے تھے غلافے کعبہ پکڑ کے رکت آ رہی تھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا میں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کو کیسے منعلوم ہے ہزاروں لوگ چیخ رہے چلا ایک بد وقت کا ٹیلی فون بجا اور ایک انڈین گانا اس وقت لگا اور ہمیں ہمارے خدا سے اس نے توڑ دیا جو خدا سے بندوں کو توڑ دے اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر ظالم کون ہیں قرآن نے کہا وہ کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو تمہیں خدا کی مسجدوں سے روک دے جو مسجد سے روک دے وہ ظالم تو جو جڑے ہوئے کو خدا سے توڑ دے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے موبائلوں کو گھر چھوڑ کر آیا مر گئے تو آپ کا جنازہ چلا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ کے اببہ جاتے تھے اور مری ہی میتیں گھر آتی تھیں سعیدوں میں پڑی ہوئی تو کیسے گھر آتی تھے بڑا اچھا طریقہ کا رہا ہے جیب میں گھر کا ڈریس لکھ کر آیا تھا ہماری نانی لکھ کر رہتی تھا کہتی تھی سفر میں اس لیے لکھ کر رہتی ہوں مر گئی تو میں یہ تو گھر آ جائے گی مجھ سے لکھواتی تھی آتے بھی جاتے بھی اڈریس تو آپ بھی لکھیں موبائل فون آپ کو ان سے لگ ہو جائیں جس دن آپ لگ ہو گئے سمجھ لیں مجھ سے لکھوالیں اسی دن اللہ کی رحمتیں آپ پر برسری شروع ہو جائیں گی وہ جو پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں وہ ان کو لگ کر لیں آپ سے اللہ محبت کرنے لگ جائے گا آپ جڑ گئے ان چیزوں کے ساتھ ویٹس اپ گروپ فیسٹوپ یہ رسول اللہ کا دین پڑا رہ گیا علماریوں میں بند ہے نسائی شریف کوئی کھولنے والا نہیں رہ گیا کتاب میں بند پڑی نبی کی آپ کی طرف دیکھتی رہتی کوئی خرید نہیں جاتا چالیس ہزار پچاس ہزار کے موبائل ٹیلی فون تئیس ہزار پی کی مشکال شریف نہیں کسی کے گھر دو ہزار کی تفہین نہیں ہے بارہ ہزار پی کی معارف الحدیث نہیں ہے پانچ ہزار پی کی فکر سننا جس کے اندر ساری دنیا کے مسائل آگئے ہیں وہ نہیں ہے پانچ ہزار پی کی سات ہزار پی کی کتابیں ہیں جو جنت میں آپ کو لے جا سکتی ہیں آپ کی چالیس پچاس نسلوں کو مسلمان بنا سکتی ہیں وہ نہیں جو آپ کی ساری نسلوں کو برباد کر رہا ہے وہ آپ کے پاس لکھوں نئے سے نئے اس کا ڈیزائن آپ کے پاس ہے یہ ہے عزیزوں ساتھیوں رونا تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حمد آفرمایا میرے میں ابھی تین طاقت نہیں کہ میں بول سکوں گے تو بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے تو خدا تعالی آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ لیلزیم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم اصلح قل لافاص من منمور المسلمین اللہم اگفر للمومنین والمؤمینات والمسلمین والمسلمات اللہ منصر الإسلام والمسلمین اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامر بالعدلی والحسان و ایتائی زلقربا وجرحن الفاشائی والمنکر والبق جائیجت مزال لکم ذکرون صفحہ سیلیت